اسلام علیکم مسٹر انجینئے یوٹیوب چینل میں ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ دوستوں کو یہ بتائیں گے کہ آپ کسی بھی بڑے سائز کے لیڈی بلب کو کس طرح سے ریپیئر کر سکتے ہیں اس بلب میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ بالکل ہی ڈیڈ ہو چکا ہے ہم نے آج اس کو ریپیئر کرنا ہے دوستو لیڈی بلب کو ریپیئر کرنے کے حوالے سے ہم نے ایک پہلے بھی ویڈیو بنائی تھی جس میں آپ دوستوں نے بہت سارے سوال پوچھے تھے آج کی اس ویڈیو میں میں کوشش کروں گا ان سبھی سوالوں کے جواب دینے کی آپ دوستوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو آپ نے لاس تک ضرور دیکھنا ہے اگر آپ ایک کاریگر نہیں بھی ہیں تب بھی یہ ویڈیو آپ کے کہیں نہ کہیں کام آ سکتی ہے تو دوستو چلیئے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں جی تو دوستو سب سے پہلے ہم اس ایلیڈی بلب کو کھول لیتے ہیں ایلیڈی بلب کو ریپیر کرنے سے پہلے یہ جو کھولنے والا عملہ یہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے ہر بندے کے لیے ایک تو طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اس ٹول کٹ کی مدد سے ان سکریو ڈرائیورز کی مدد سے اس کو کھول سکتے ہیں مگر آج کی اس ویڈیو میں یہ جو ٹیکنیک آپ لوگوں کو بتانے والا ہو اس کو آپ نے فالو کرنا ہے ایک چیز یاد رہے کہ اس کے اندر ایلیڈی بلب کو جب بھی کوئی کمپنی بناتی ہے تو یہاں پر تھوڑی تھوڑی پیسٹ لگا دیتی ہے جس کی ویسے یہ اچھی طرح سے اس کے ساتھ چپک جاتی ہے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ایک ہاتھ آپ نے ایلیڈی بلب کے اس سائٹ پر رکھنا ہے دوسرا ہاتھ یہاں سے آپ نے زور سے پکڑ لینا اس کو اور اس کو تھوڑا سا گمانا ہے چاہے اس طرف گمالے چاہے اس طرف گمالے آپ لوگ یہاں پر دیکھیں کہ میں اسے تھوڑا سا گماتا ہوں تھوڑا سا زور لگے گا جب یہ اس کا لاک آپ کو کھلتا ہوا نظر آئے جب ہلکا سا بھی لاک اس کا کھل جائے تو دوسرا آپ نے عمل یہ کرنا ہے کہ اس کو زور سے پکڑ لینا ہے اور اس طرح سے کھول دینا ہے یہ سب سے آسان ٹکنیک ہے کسی بھی ایلیڈی بلب کو کھولنے کی ابھی آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ والا لاک ہوتا ہے اگر آپ اس کو ایسے ہی ڈریکٹلی اوپن کرنے کی کوشش کریں گے تو یا اس کی یہ والی باڈی ٹوٹ جائے گی یا یہ یہاں سے ٹوٹ جائے گا سو اس کے لاک کو کھولنے کے لیے تھوڑا سا پہلے آپ کو اس کو گمانا پڑتا ہے پھر بعد میں اس طرح سے زور لگائیں گے تو یہ بلب کھول جائے گا دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ ان سکریو ڈرائیورز کی مدد سے بھی آپ اسے کھول سکتے ہیں وہ بھی کوئی مشکل کام نہیں ہے ابھی دوستو اس لیڈی بلب کو ریپیئر کرنے سے پہلے آپ لوگ کو اس چیز کا پتا ہونا چاہیے کہ لیڈی کا کیسے پتا چلایا جاتا ہے کہ اس کی لیڈی یہ جو لائٹس ہیں ایس ایم ڈی لائٹس ہیں یہ صحیح ہیں یا خراب ہیں یا اس کے ڈرائیور میں مسئلہ ہے اس کے اندر بیسک دو چیزیں ہوتی ہیں ایک اس کی لیڈی اور ایک اس کا ڈرائیور جو اسے 220 وولڈ کو کم کر کے اس کو دیتا ہے سو اس کو چیک کرنے کا بہت ہی آسان طریقہ میں اکثر اپنی ویڈیوز کے اندر کہتا ہوں کہ کسی بھی چیز کو ریپیئر کرنے سے پہلے اسے فیزیکلی دیکھ لیا کریں کہ اس کے اندر کوئی برننگ وغیرہ تو نہیں ہوئی کوئی شمیل وغیرہ تو نہیں آ رہی اس کے اندر سے پھر بعد میں آپ نے میٹرز کی طرف آنا ہے پھر بعد میں آپ نے اس کی ٹیسٹنگ کرنی ہے ابھی دوستو میں ان سبی الیڈیز کا یہاں سے فیزیکلی جائزہ لوں گا کہ کون سی الیڈی مجھے خراب نظر آ رہی ہے میں یہاں پر آپ لوگوں کو دکھا جاتا ہوں یہ دیکھیں یہ اندر سے بلیک ہے یہ والی الیڈی اندر سے بلیک بلیک نظر آ رہی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ الیڈی خراب ہے اس کے علاوہ یہ الیڈی کو دیکھیں اور اس الیڈی کو دیکھیں کہ اس کے اندر برننگ ہوئی ہے یہ خراب ہو چکی ہے جس کی وجہ سے باقی الیڈیز بھی چلنا بند ہو چکی ہیں بیسیکلی یہ سیریز کے اندر لگی ہوتی ہیں سیریز کمبینیشن ہوتی ہے ساری سیریز میں نہیں ہوتی ان کا ایک کمبینیشن بنایا جاتا ہے سو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تینوں الیڈیز خراب ہیں ایک تو یہ طریقہ ہے اس کو چیک کرنے کا کہ آیا الیڈی ٹھیک ہے کہ نہیں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اسے دو یا تین وولٹ کی سپلائی یہاں پر پروائیڈ کریں گے اگر تو لائٹ گلو ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی الیڈی صحیح ہے اگر کوئی لائٹ گلو نہیں کر رہی آپ اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں وہ تھوڑا سا ایک مشکل پروسس ہے ایس ایم ڈی کو رپیئر کرنا ایس ایم ڈی کو چینج کرنا وہ تھوڑا سا مشکل پروسس ہوتا ہے اب یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ اس کی لائٹ خراب ہے ابھی ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آیا اس کا ڈرائیور تو خراب نہیں ہے آیا ہم اس کو اگر چینج کرتے ہیں اس کو رپیئر کرتے ہیں تو اس کے ڈرائیور میں مسئلہ تو نہیں ہوگا آپ لوگوں نے صرف اتنا یہ ایک چھوٹا سا ہولڈر لے لینا جو کہ تیس روپے کا آسانی سے مارکٹ سے مل جاتا ہے یہ اس کو آپ نے اس کو بلب کے اوپر لگا دینا ہے اور بلب کو آپ نے اس طرح سے اس کے اندر ساکٹ کے اندر انسرٹ کر دینا ہے ابھی یہاں پر باری آ جاتی ہے اس میٹر سے ٹیسٹنگ کرنے کی تو چونکہ یہاں پر آپ لوگوں کو پتا ہے ڈی سی وولٹیج آتے ہیں ہاتھ نہیں لگانا اچھا خاصا شاک لگ سکتا ہے تو آپ نے اس کو اپنے میٹر کو ڈی سی چھ سو وولٹ کے اوپر سلیکٹ کر لینا ہے اس کے بعد آپ لوگوں کو یہ جو پلس اور مائنس کے دو پوائنٹس نظر آ رہے ہیں ان کے اوپر آپ نے اپنی پروپز کو لگانا ہے تاکہ یہ چیک کیا جائے کہ ڈرائیور وولٹیج یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں اگر آپ ان کو فالو کرتے ہیں تو آپ نقصان سے بج سکتے ہیں ابھی ہم نے اس کے دونوں سکریوز کو کھول لینا ہے اور اس چپ کو نئی کو مارکٹ سے لے کے آنا ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس کا سائز یہاں پر لکھا ہوا ہے ساٹھ وائی ساٹھ ایم ایم کی یہ چپ ہے ساٹھ وائی ساٹھ ایم ایم میں ہمیں کوئی بھی چپ دیکھنے کو ملے گی تو ہم اسے لے آئیں گے اسے لاکر اس کے اوپر لگا دیں گے ابھی دوستو آپ لوگوں کو یہ جو ٹانکیں لگے ہو نظر آ رہے ہیں ہم نے ان کو ریموو کر کے اپنی اس ایل ایڈی چپ کو اتار لینا ہے ابھی دوستو ان دو تاروں کو باہر نکالنے کے بعد ہم نے مارکٹ سے یہ والی ایل ایڈی لائٹ کو پرچیز کیا ہے اس لائٹ کو ہم نے اس کے اوپر فٹ کرنا ہے تاروں کو ہم نے سینٹر سے باہر نکال لینا ہے دوستو ان دونوں تاروں کو باہر نکال لینے کے بعد ہم نے اس ایل ایڈی چپ کو اس کے اوپر فٹ کرنا ہے یہاں پر ایک چیز کا خیار ہے کہ آپ نے جب اس کو فٹ کرنا ہے تو اچھے طریقے سے فٹ ہوگر سائیڈوں سے کئی سے اٹک رہی ہے تو تھوڑا سا اس کو آپ یہاں سے کٹ بھی کر سکتے ہیں مگر ایل ایڈی کے پرنٹ کا ضرور خیار رکھا جائے کہ پرنٹ نہ کٹ سکے اس کے اوپر کیونکہ سیم سائز کی ایل ایڈی مارکٹ سے نہیں مل رہی تھی اس لئے ہمیں اس 308 کے ایل ایڈی کو لگانا پڑے گا اور اس ایل ایڈی کو لگانے سے پہلے مجھے اس آر ٹی وی کا استعمال کرنا پڑے گا یہ آر ٹی وی بیسیکلی اس ایل ایڈی بلب کو اس ہیڈ سنگ کے ساتھ اچھی سنہ سے چپکانے کے کام آتی ہے اس کی پرائیس 120 روپے ہے آسانی سے الیکٹرونیس کی مارکٹ سے مل جاتی ہے اگر آپ اسے آن لائن پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو میں ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا وہاں سے آپ اسے پرچیز کر سکتے ہیں سو میں یہاں سے اس کے کونوں کو تھوڑا تھوڑا کاٹ کے اس کے نیچے پیس لگا کر اس کے لئے دونوں ٹانکیں لگا کر پلس مائنس کے پھر آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں کہ ہمارا ایل ایڈی بلب تیار ہوا ہے کہ نہیں دوستو بھی آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اپنی ایل ایڈی چپ کو اچھی طرح سے اس کے اوپر فکس کر دیا ہے سائیڈوں پر فیلنگ بھی کر دیا ہے تاکہ یہ ایل ایڈی اچھی طرح سے ہیٹسنگ کے ساتھ چپ کی رہے اور جلدی خراب نہ ہو ابھی ہم اس کو ٹیسٹ کر لیتے ہیں کہ آیا یہ کام کر رہی ہے کہ نہیں پھر اس کا یہ جو ڈیفیوزر ہے پھر ہم اس کو اس کے اوپر لگائیں گے ابھی دوستو ہم اسے 220 ورڈ کے ساتھ کنیکٹ کر رہے ہیں تو آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا ایل ایڈی بلو بلکل ٹھیک طرح سے آن ہو چکا ہے مطلب کہ اوکے ہو چکا ہے ابھی یہاں پر ہم اس کو اتار دیتے ہیں کیونکہ ہم نے ابھی ابھی اس کو پیسٹ لگائی ہے اس پیسٹ کو خوشکونے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے کم از کم دو گھنٹے یہ خوشکونے میں لیتی ہے سو دو گھنٹے کے بعد ہم اس کا ڈیفیوزر اس کے اوپر لگا کر فائنل ٹیسلنگ کر لیں گے ویل جی دوستو آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا ایل ایڈی بلو بلکل ٹھیک ہو چکا ہے اور صحیح طرح سے کام کر رہا ہے اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ دوستو کو بتایا جا سکے کہ کس طرح سے یہ چیزیں رپیئر ہوتی ہیں کوئی مشکل کام نہیں ہے بڑی آسانی سے آپ خود بھی اپنے گھر پر رپیئر کر سکتے ہیں اور الحمدللہ ہماری ویڈیوز دیکھ کر بہت سارے دوست اپنے گھر کی چیزیں خود رپیئر کرنا شروع ہو چکے ہیں سو فائنلی دوستو آج کی ویڈیو یہی تک تھی امید کرتے ہیں آپ دوستو کو پسند آئی ہے ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک شاہی ضرور کر دیا کریں ہم لائک کا اس لئے کہتے ہیں تاکہ ہماری حوصلہ افضائی ہو سکے ہمیں یہ پتہ چل سکے کہ ہمارے دوستو کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں اپنا بہت سا خیار رکھے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ باد اسلام علیکم مسٹر انجینی یوٹیوب چینل میں ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ دوستو کو بتائیں گے آنڈے کر مانڈے